بسم اللہ الرحمن الرحیم اسود تجارت میں ڈیکام پانٹ فس میں آج ہمارا چپٹر نمبر فور ہے اور مشترکہ سرمایہ کی انجمن آج ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن کیا ہے جس کو ہم جوائنٹ سٹاک کمپنی بھی کرتے ہیں واحد ملکتی کاروبار کاروباری تنظیم کی بہت قدیم قسمت ہے کاروبار کی قسم میں بہت سی خامیاں موجود تھیں کیونکہ اس میں فردہ پارے دیکھ تھا اور وہ ہی تمام معاملات سرمایہ کی کمی تھی اس لئے اس کو جو ہے زیادہ سرمایہ کی جو جب پڑی تو دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے جب میرے کا کاروبار شرک کیا تو شاکت آلی جو ہے عمل میں آگے جب شاکت کے دور پر کاروبار بہت زیادہ وسیع ہو گیا تو کاروبار کی ایک تیسری صورت مارج ووجود میں ہائی ہے جس نے کاروبار کی پر دونوں صورتوں کی خامیوں کو دور کر دیا ہے کاروبار کی تیسری قسم جو ہے یہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن کہلاتی ہے واحد ملکتی کاروبار میں ایک پارٹنر تھا اور مشترکہ سرمایہ کی کاروبار میں دو زیادہ زیادہ بیس یا بینکنگ کی بیزنی میں دس اور مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں کم آز کم ساتھ اور زیادہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے جتنے بھی لوگ ملکتی کاروبار شرک کر سکتے ہیں اس کی ہم تھوڑا سا اس کا جو ہم مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے ہم تھوڑا سی تاریخ پڑھتے ہیں کہ اس کی کب کیسے سٹارٹ ہوئی انیس سنی صدی کے شروع میں برطانی اور یورپ کے دوسرے ممارک میں مشترکہ سرمایہ کی انجم کا قیام شاہی فرمان کی بدولت ہوتا تھا ایسی انجمن کو منشوری کمپنی کہتے ہیں جن کا جو ہے شاہی فرمان سے مارڈ کے وجود میں آئی ہے وہ منشوری کمپنیاں کہہ رہتی ہیں انجمن کی تشکیل کے لیے پرموٹر شہنشاہ سے اجازت نامہ حاصل کرتے تھے پرموٹر وہ حضرات ہوتے ہیں جو کمپنی بناتے ہیں اس کے بعد انجمنوں کی تشکیل کا کانون بنایا گیا اس طرح منشوری انجمنوں نے اپنے منشور ختم کر دیئے اور نئی سرے سے انجمنوں کے کانون کے دہت تشکیل ہوئی ہندوستان میں سب سے پہلے ہندوستان میں سب سے پہلے اٹھارہ سو چھاسٹ میں جو ہے جو ہے اٹھارہ سو چھاسٹ میں جمعہ کا قیام ہو اس کے بعد اٹھارہ سو بیاسی میں مشتقہ انشمائی کی انجمنوں کا کانون بنایا گیا پھر انیس سو تہرہ میں اس تیسے میں اٹھارہ سٹرہ میں اس کے بعد پاکستان انیس سو چھتیس میں ترمیم ہوئی اس قانون کا حکومت پاکستان نے انیس سو تھی سنٹالیس میں ڈاپ کیا پاکستان میں کمپنی آر ڈینیس کو انیس سو چو راسی یہ پاکستان میں کمپنی آر ڈینیس کا جو ہے قانون جو ہے نافذ ہوا تیس میں تیس میں دوہزار سترہ تک یہ قائم رہا صدر پاکستان نے پاکستانی کمپنی ایکٹ دوزار سترہ کی منظوری دی پاکستانی کمپنی ایکٹ دوزار سترہ دو ہزار سترہ اس کے پانچ سو پندرہ سیکشن ہیں اور تیرہ اس کے پارٹس ہیں اور آٹھ اس کے شیڈول ہیں نیا کمپنی ایکٹر کارپریٹری سیکٹر میں ایک جدد لائے گا اور ملکی کارپری سیکٹر کو بیانو کامی میار کے پتہ پسے ہم کنار کر دے گا اس کامل کے لئے سے پاکستانی کمپنی لاز ترکی آفتہ ممارک میں ہم پڑلا ہو گئے ہیں ہمارا آج کا تھا مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تاریف مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تاریف کرتے ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کارپریٹر کی ایسی قسم ہے جس میں بہت سے افراد نفع کمانے کی غرصے اکٹھے ہوتے ہیں اور بطور حصدار اس میں اپنی پونچی جمع کر دیا جاتے ہیں اس طرح جو سرمایہ حاصلت ہے اسے کوئی وسیع کارپریٹر کیا جاتا ہے جو منافع حاصلت تمام حصداروں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتے ہیں یعنی بہت سے بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کوئی حد نہیں ہے ریل محدود کوئی حد نہیں ہے جتنے مردی لوگ اس میں شامل ہونا چاہے مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں شامل ہو سکتے ہیں مشترکہ سرمایہ کی انجمن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ایک جو ہیں لارڈ لینڈ لے مشترکہ سرمایہ کی کمپنی افراد یہ لارڈ کہنتے کہتے ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی افراد کی ایسی تنظیم ہے جو کہ رقم اور رقم والی چیز کو مشترکہ مقصد کے لیے مشترکہ سرمایہ میں لگاتے ہیں جیم سٹیفن ہمارے دوسرے ماہر ہیں جین سٹیفن مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہے بے شمار افراد کی جماعت ہے جو مشترکہ سرمایہ میں ذر یا ذر کی قدر لاتے ہیں اور اس کو کسی تاجارہ دیا کاربا میں رکھاتے ہیں اور وہ نفر اقصان آپس میں تقسیم کرتے ہیں کمپنی ایکٹ کمپنی ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو تاریخ کی جائے گی کمپنی ایکٹ دو ہزار سترہ مشترکہ سرمایہ کی انجمل ایک ایسی 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 ایشن ہے جس میں بہت سے افراد نفق مانے کی گھر سے کوئی کام کرنے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی رقم جو ہے حصوں کی صورت میں رکھاتے ہیں یہ حصے خلیدے بیچے اور منتقل کیے جا سکتے ہیں یہ حصے خلیدے بیچے اور منتقل کیے جا سکتے ہیں یہ گاربار کی تعریف ہے اور اب ہم پڑھیں گے مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی خصوصیات خصوصیات نمبر ون ہے تشکیل کمپنی کی تشکیل پاکستانی کمپنی ایکٹی انیس دو ہزار سترہ کے تیت ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک طویر اور پیشی دامر ہے کمپنی کو روز مدک احمود صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے قانونی دفعات کا خیارگنا پڑتا ہے ایک قانون کے تیت یہ مارک کے وجود میں آتی ہے اور جدہ گانا قانونی حیثیت یہ جو کمپنی ہے یہ ایک قانون کے تیت وجود میں آتی ہے اس کا اپنے صداروں سے اس کی جدہ گانا حیثیت ہوتی ہے یہ ایک ازادہ سے قانونی شکل سے آ کر جاتی ہے قانونی حیثیت ہوتی ہے اس کی اور اس کی حیثیت ایک مسئلوی فرض کی ہوتی ہے یہ اپنے نام سے مائدوں میں ایک دوسرے ایک فرض کی طرح شریک ہو سکتی ہے ہر شخص صرف کمپنی کا نام کا پتہ ہوتا ہے وہ اس صداروں کو نہیں جانتا جیسے بٹین کمپنی ہوگی اور سرویس ہوگی ہم لوگ کمپنی کو جانتے ہیں اس کے میں کام کرنے والے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں محدود ذمہ داری محدود اس میں سب سے اہم بات جو ہے اس میں جتنے بھی پارٹنرز اس میں جتنے بھی حصدار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے یعنی جتنا انہوں نے سرمایہ لگایا ہے اتنا ہی نقصان کیا اور سرمایہ کے مطابق ہی نقصان جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا اچھا محدود ذمہ داری ہوتی ہے اور حصیت جو ہیں سرمایہ حصد میں لکھا جاتا ہے حصد کی منتقلی اس سے پہلے جو ہم نے کاربار پڑھا تھا کہ شاکتی کاربار میں کوئی بھی بندہ اپنا حصد اسے پارٹنر کو منتقل نہیں کر سکتا ہے باقی لوگوں کی رضا مندی کے بغیر اگر اگر وہ منتقل کرتا ہے تو کاربار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مستقل سرمایہ کی انجمن ایک ایسی ہے کہ اس میں جب بھی کو شاک جائے اپنا حصد کسی بھی کسی دوسرے کی پرمیشن کے بغیر ازادانہ طور پر جو ہے کسی دوسرے شخص کو بغیر کسی رکاوٹ جو ہے وہ تقسیم منتقل کر سکتا ہے جو ہے ہی سیس کا اجرا آوامی یا پبلک کمپنی کے ہسے زمام کو جائے جا سکتے ہیں اس مقصر کے لئے کمپنی پراؤس پیکٹس جو ہے یعنی پیشنا بجائے کرتے ہیں پرائیویٹری کمپنی جو ہے کمپنی دو ترنگی ہوتی ہے پرائیویٹ ایک پبلک پبلک جو اپنے ہسے عوام کو جاری کرنے کے لئے پراؤس پیکٹس جاری کرتے ہیں ہسے داروں کی تعداد پبلک لیمٹی کمپنی میں کم از کم دو کم از کم تین اور زیادہ تعداد میں کوئی بابت ہی نہیں ہے پرائیویٹ لیمٹی کمپنی میں تعداد دو اور زیادہ زیادہ پچاس ہے اور انجمن کا انتظام انجمن کے انتظام کے لئے ایک بورٹ آف ڈریکٹر بنایا جاتا ہے وہ تمام نظام دیکھتے ہیں اور طویل عمر اس سے انجمن کی اپنی جانسے داروں سے لیتا ہے ایسی تو کسی ایک ایسی دار کے مر جانے سے پاکل ہو جانے سے یا فوتر جانے سے اس کا عمل یہ کاروبار ختم نہیں ہوتا وہ چلتا رہتے ہیں مقاصد کمپنی کے اگر آدم مقاصد کمپنی کے آئین میں درج ہوتے ہیں کمپنی نہیں مقاصد کے لئے کام کٹ کے جو آئین میں درج ہوتا ہے اور جمہوری طرز عمل کمپنی کا نظم ناکس جمہوری طرز عمل پر ہوتا ہے کاروبار یہ امور کے مطلع امام جو فیضے کر سکتے رائے سے کیا جاتے ہیں کردے کا حصول کمپنی باوقت سے اپنے نام پر جو ہے وہ گردہ لے سکتی ہے اس کی دائیگی بھی کر سکتی ہے اور نفع کی تقسیم کمپنی کو قائم کرنے کا مقصد نفع کمانا آتا ہے کمپنی کے کاروبار سے حاصل جائے کمپنی میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا کچھ حصہ کمپنی کی ریزرف فرن میں رکھتی جاتا ہے تاکہ ناکانی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس سے وہ ناکانی حالات میں کام آ سکتے ہیں کاروبار کی تبدیلی کاروبار کی تبدیلی کوئی بھی کمپنی میں کاروبار سانتا ہے تبدیل نہیں کر سکتی جس کا ذکر آئین میں کر دیا ہے وہی کاروبار کرنا پڑتا ہے ہسیز کی خرید پبلک لیمٹری کمپنی سے کوئی بھی شاہد اس وقت تک خرید سکتا ہے جب تک تمام فروک نہ ہو جائیں اور جائیداد کی خرید و فروک کمپنی ایک کاموں کے تحت قائم ہوتی ہے کہ وہ اپنے نام سے مفتل کی جائیداد خرید بھی سکتی ہے اور اس کی فروک بھی کر سکتی ہے کمپنی میں اس طرح ازاد جو غیر محدود ہوتی ہے کم از کم تین ازادہ سے یہ کوئی حد نہیں ہے تو یہ اس میں یہ ان کے بعد بہت زیادہ سرمایہ کٹا جاتے ہیں کیونکہ پارٹنرز بہت زیادہ ہوتے ہیں انسیدار بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کاروبار بسی طور پر کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کی سہولت اور سرمایہ کاروباری امور میں کاروباری امور میں دخل اندازی انجمن کے نظم ازاد میں کوئی حصہ دار دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے بہتہ کمپنی کے سلانہ عام علاج میں ہر حصہ دار کو حق ہوتے ہیں وہ کاروباری امور کی حق کے مطلب اپنی رائے کا اظہار کریں اوکی کی